جاران دی ہوں گیا پائن تندی پنجمی آوے پاہی تکڑے ہو وہ تکڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اپنی پیاری پیاری اہلِ بیت دے بارے حضور فرمان دے نے من اراد الحکمہ فل یحب احلب بیتی فرمایا جڑے بندے دائے دل کرے نہ اللہ میں نے حکمت و دانائی اتا کرے فرمایا انہوں جائدہ میری آل دنال پیار کر چھڑے سمجھائیے من اراد ان ینجو عذاب القبر فل یحب احلب بیتی فرمایا جڑا بندہ چوندہ ہے کہ میں عذاب قبر تو بچ جاما انہوں چاہیدہ میری اہلِ بیت دے نال پیار کرے عذاب قبر تو بچ جگا جنہوں حکمت و دانائی مل جائے اوہ دی دنیا بہتر اور جڑا عذاب قبر تو بچ جائے اوہ دی آخرت بہتر نکتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نکتہ اہلِ بیت دے جڑا پیار ہے نا اوہ بندے نو دنیا اور آخرتی پلا ہی عطا کر چڑھ دائے پنیمی حدیث ہو گئی اوہ چھمی حدیث انہوں سے عبا اکرام دی چانتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہوئی بات آپ نے فرمایا سیعتی زمانن اللہ امتی میری امت ایک زمان نہ ہونا لائے کیڑا فرمایا کوچے لوگ آنگے اوہ میرے سے عبا اکرام نو گاڑاں کرنگے ہاں حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا جیسے لیو گاڑاں کرنے ہوں تے تسری کی کرنا ہے اے انہوں توجہ فرماو گئے انہوں تو آڈے تے ذمہ داری آگئے حضور آتھا اڑا رکھو میں کہہ جی میں حضور فرمایا ہوں جی راکھ لئیے اگہ آنجی میں کہہ سونو پھر حضور کی آپ نے فرمایا اذا رأیتم اللہین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علا شر کم جیڑا بندہ سے بنو گاڑاں کڑے نازے بات جملے کسے انہوں یہ آکھنا ہے اور تیرے ہوتے اللہ دی لعنت ہو بے مصطفیٰ دے سیابیانو پھنکنا ہے کتے آ مٹھے بول دے پہو یار مٹھے بول دے پہو حضور دے سیابیانو پھنکنا ہے اوہ سلے اوہ جیڑا 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 لگا ہے لگا ہے ایران دے ماں کا چاپ ہوئے پہنو کہنے کیا جیڑا 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 لگا ہے روے حضور نے دسے آئے جدو میرے سے آبا دی کہا اللہ ابے کوئی غلط جملہ کسے وہ دے اتے اللہ مت کرنی ہے اوہ سنیوں ساڑی نہیں مننی حضور دی تے مننو سمجھا رہیے میری بات دی دسو کنیا دی سا ہو گئی ہیں جناب اچھی بولو اسے آبا اکرام دے نام دی چھینی عدیسی آجو بھئی ستمی عدیس سنو اہل بیت اتھار دے نام دی چاک کے بیٹھو نا پھر اگلی گال سنن دا مزہ بھی آگے جناب اے اینا دی محبت محران بے سورے بندے دے پہزیٹی جان دینی جناب اللہ تو انہو برکت تا فرمائے اے گال کر کے تسیس انہو چوڑیاں کر دن دے کچھ جاگ دے بیٹھے ہو کونی جاگ دے بیٹھے جدو انہو ٹرام لے ماں اس لیے آکھیں میں کہو شاہ جی انہیں سورا لے ایک بے سورا تو انہو خیارتی ہے کہنے ہائے سورا اے نا میں نے ایک گال کی تھی ہے کہنے یار سور ایک ذوق ضرور ہے لیکن ایک ساڑھی جدو بڑھ گیا نا سور ہے تو ساریاں نالی سور ہے میں کہا ٹھیک ہو گیا جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ اے ہندی تھی کیامت دی نہیں جانی ہے نا جی بہرحال